آج ایرویدہ کی بات کریں تو ہمارا شریر تین مین شریر کے حصوں پر چلتا ہے پہلا ہے لیور دوسرا ہے کرنی اور تیسرا ہے آنٹ اگر یہ تینوں کے اندر کوئی نہ کوئی خراب بھی آ جائے گندگی جمع ہو جائے تو آپ کی عمر اور صحت خراب ہونے لگ جاتی ہے تو آج ایرویدہ کے اندر بات کریں گے ایسے تین جوس کی جس کو اگر آپ سات دن پی لیں گے تو آپ کو امرت جیسے یہ جوس کام کریں گے اور کم سے کم آپ کی عمر اسی پلس جائے گی کیونکہ جاتر بماریاں ان تینوں حصوں میں تو اگر ان تینوں حصوں کی گندگی کو ہم صاف کر دیں گے تو ہم بہت ساری بماریوں سے بچ کر اپنی صحت کو بہت جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں اگر بماریوں کی بات کریں تو دو سو پلس بماریاں چاہے وہ آپ کے لیور کے اندر آپ کو پتہ نہ چاہیے آپ کا جو یکرت ہے بہت ساری بماریوں سے آپ کو بچاتا ہے بہت ساری جروری تطو آپ کے شریر کے اندر بناتا ہے جیسے کی ہارمونز بناتا ہے ٹیسٹوی سٹون بناتا ہے تھائرائیڈ کو بناتا ہے آپ کے انسولین کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی انفیکشن کو کنٹرول کرتا ہے محلاؤں کے اندر ایسٹروجن کو کنٹرول کرتا ہے پاچند اندر کو درست کرتا ہے ایچ بی کو بڑھاتا ہے آپ کے وٹامنز کو سٹور کرتا ہے جیسے وٹامن بی تو جب آپ کا لیور جانے کی یکرت بمار ہونے لگ جائے تو آپ کو یہ ساری بماریاں آ جاتی ہیں شوگر آپ کی تین سو چار سو پانسو تک چلی جاتی ہے تھائرڈ آپ کو ہو جاتا ہے انسولین کی کمی ہو جاتی ہے پاچن تنتر سے سبندت گیس تجاب بہت ساری بماریاں آپ کو آ سکتی ہیں آئی بھی ایسا آ سکتا ہے وٹامن بی کی کمی آ سکتی ہے تو کڈنی جب آپ کا جو خراب ہوتا ہے تو یوریک ایسرڈ ایس جیٹیو سٹریس جیسے آپ کو بماریاں آ جاتی ہیں تو یہ ڈیریکٹ کڈنی کے ساتھ لنکڈ ہیں تو آپ کی آنتوں کا کام ہوتا ہے آپ کے شریر کے اندر کیلشیم کو بڑھانا جو بھی کچھ کھاتے ہیں اس کے اندر سے نیوٹریشن نکالنا اور منرلز کو آپ کے شریر کے اندر بڑھانا جیسے جنگ ہے مگنیشم ہے ماس پیچیوکر انٹھن کو روکتا ہے جنگ دماغ کو ٹھیک رکھتا ہے آپ کے ہرٹ کو ٹھیک رکھتا ہے ہرٹ کے اندر بلوکج نہیں آنے دیتا تو اس جوز کو پینے سے سات دن کے اندر آپ کا دل آپ کی کرنی آپ کا لیور اور آپ کا آنت بلکل اندر سے گندگی صاف ہو کر آپ ان سے جڑی ہی سبھی بماریوں سے مکتی پائیں گے تو پہلا جو جو جوز ہے دوستو وہ ہے لیور کے لیے لیور کے لیے بہت ساری آئیرویدہ اور مارڈنر سرچ ہوئی ہے کہ بیٹ روٹ لیور کے لیے ایک طرح کا امرت ہے پہلے ہی دن سے لیور کے اندر آپ کو اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے چکندر کے اندر جو سرچ ہے انٹی آکسیڈنٹ پائی جاتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ وہ تطویں جو مرے ہوئے کنوں میں بھی جان ڈال سکتے ہیں لیور کے اندر یہ جان ڈال دیتے ہیں آئرین کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں جس سے آپ کی آدھی بماریاں تو پہلے دن سے ہی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں ان کی دوائیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں انیمیاں دور ہو جاتا ہے خون کی کمی بڑھاپے جیسے لکشن چمڑی پہ جو بالوں پہ آپ کے ناکھن پہ آپ کے ہڈیوں پہ دیکھتے ہیں وہ ٹھیک ہونے لگیاتے ہیں اور سب سے بڑی بات آج تک جو آپ نے لیور اپنا صاف نہیں کیا تھا آپ کے لیور کے اندر گندگی جمع ہوگی تھی جس سے آپ بمار ہونے لگے تھے اس گندگی کو ٹاکسیسٹی کو رموو کرنا شروع کر دیتا ہے تو لگ بگ آدھی چکندر کا جوس آپ نکال لیں آپ کو لگ بگ یہ دس سے پندرہ ایمل تک آدھی چکندر کا جوس نکلے گا اس پندرہ ایمل کے اندر آپ تیس سے چالیس ایمل پانی ملا دیں یا اس کے اندر ایک کپ پانی ملا دیں اور اس جوس کو صبح اٹھتے ہی کھالی پیٹ پینا شروع کریں تو آپ پائیں گے پہلے ہی دن سے آپ کی چمڑی آپ کے فیس سے لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے بولنا شروع کر دیں گے کہ آپ کیا کرنے لگ گئے ہیں کہ آپ کے پورا صدار ہمیں دیکھنے کو لگ رہا ہے کہ آپ کے شریک اندر بدلہ آگئے ہیں دوسرا ہے کڈنی کے لیے کڈنی کے لیے بہت ہی سندر گھریلو ہو پائے ہیں دوستو تلسی ٹی آپ کے گھر کے اندر تلسی ہے آپ کے آنگڑ میں تلسی ہے تلسی کی چائے پینا شروع کریں تلسی کے اندر ایسٹک ایسرڈ نام کا ایک کرسائن پائے جاتا ہے اس کے اندر ایسٹک ایسرڈ آپ کے کڈنی کو سوست رکھنا شروع کر دیتا ہے وہاں پہ گندگی نہیں جمتی سٹون بار بار نہیں بنتے کیلشم ڈیپوزیشن نہیں ہوتا وہاں پہ تو یہ بوماریوں سے آپ کو مکتی ملتی ہے تو دو سے تین تلسی کے پتے آپ لگ بگ دو کپ پانی کے اندر اُبالنا شروع کر دیں جب یہ ایک کپ رہ جائے تو اس کو چائے کی طرح استعمال کریں دن میں جب بھی صبح دپیر شام کو آپ کا کچھ پینے کا من کرتا ہے تو دو ٹائم تو جرور چائے پیئیں اور تین بار سے زیادہ تلسی کی چائے نہیں لینی ہے سارے دن میں دو بار آپ تین بار آپ چائے لیں دوسری دودھ والی چائے چینی شکر والی چائے آپ مت لیں تو اس سے آپ کی کرنی سوست ہوگی تو آپ پائیں گے آپ کے شریر کی اوپر جو بینا وجہ ہی سوجن چڑی رہتی تھی دماغ آپ کا سن رہتا تھا من نہیں لگتا تھا وہ آپ کا پہلے ہی دن سے ٹھیک ہونے لگ جائے گا تیسرا ہے آنٹوں کا آنٹوں کو ہمارے شریر کی مشین بتایا جاتا ہے دوستو اگر آنٹ آپ کا کام کرنا بند کر جائیں تو بہت ساری بماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں چاہے وہ شگر ہو چاہے آپ کی ہرٹ کی بلوکج ہو چاہے آپ کا کولسٹول بڑھ جائے آپ کی نس بلوکج ہو جائے نسوں کے اندر سننا پن ہو جائیں اور دوسری سب سے بڑی بات آپ کے اوپر کوئی بھی میڈیسن کام نہیں کرتی ہے اگر آنٹوں کی آپ کو بماریاں جا آنٹیں کم کام کر دی ہیں جا آنٹوں کی گندگی ہے تو اس کے لیے ککمبر کھیرہ بہت ہی سستا ہو پائے ہیں دوستو آپ کھیرے کا جوس ہے وہ پینا شروع کریں لگ بگ آدھے کھیرے کا جوس بھی آپ پی لیں آدھے کپ کے قریب اس کا جوس نکلے گا آدھا کپ اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں بہت ہے تو اس سے آپ کا شریعت پہلے ہی دن سے پورا ایکٹیویٹ ہونا شروع جائے گا اس کے اندر فائبر ہوتا ہے جو آنٹوں کے اندر جمع ہوئی پانی گندگی کو چپ کے ہوئے مل کو بہا نکالنا شروع کر دیتا ہے اس کے اندر بیٹان بھی ہوتا ہے جو آنٹوں کی سوست لمبی عمر تک رہنے کے لیے بہت جار جروری ہوتا ہے بیٹان بھی مل جائے گا ٹاکسنز گندگی آپ کی آنٹوں سے برار ہو جائے گی اور سارے شریعت کی گندگی بھی آنٹوں سے باہر نکالتی ہیں آئیرویدہ کے اندر بہت سمیسے یہ اپائے کیا جاتا ہے کہ کسی کو کولیسٹول کینسر گٹھی یا کوئی بھی بماری ہو تو سب سے پہلے اس کو آپ کی آنٹیں صاف کی جاتی ہیں کسی نہ کسی دوا سے تو آنٹ صاف ہو جائیں گی تو آپ پہلے ہی دن سے سوست ہونا شروع جائیں گے تو یہ لگ بگ آپ کو شام کو لینا ہے یہ ایک کپ لے سکتے ہیں کھیرے کا جوس ایک گلاس جوس پی لیں کھیرے کا تو صبح دپہر شام آپ تین نسکوں کو کریں گے تو آپ پہلے ہی دن سے اپنے شریعت کے اندر بہت زیادہ بدلہ آپ پائیں گے دوستو آپ کو شگر کے اندر لا ملنا شروع جائے گا ڈائپٹیز آپ کی کنٹرول ہونا شروع جائے گی آپ کا تھائرڈ کنٹرول ہونا شروع جائے گا آپ کے ہرٹ کے اندر بلوکج ہو گئی ہے جہاں نسو کے اندر بلوکج ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہونے لگ جائے گا مٹاپہ آپ کا ٹھیک ہونے لگ جائے گا اور نسو کی کمجوری بالوں اور سکن کو تو یہ بہت زیادہ چمکا دے گا دوستو تو لگ بگ سات دن سے آپ اس نسکے کو تین ہفتے تک اکیس دن تک کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے اس کے زیادہ لمبے سمی تک آپ مت کریں اکیس دن کے بعد دس پندرہ دن بند کر کے دوبارہ سے اس کو شروع کریں اکیس دن کے اندر تو آپ کا پوری کائی پلٹ ہو جائے گی اس کے لیے ایک کام اور کر سکتے ہیں اپنے شریعت کے اندر پران شکتی کو بڑھائیں تو پران شکتی کیسے بڑھانے آئیں اس کے لیے میں ویڈیو کے لنک آپ کو دے دوں گا وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی تو اس کے بینا بھی میرچن پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز آئیں چاہے وہ گٹھیا اللرڈی آسطمہ برین ٹومر کینسر ہرٹ کے کسی کے والو خراب ہیں جس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے تھائرڈ اور ڈائیپٹیز کا بودی جاتا ہے کہ پرمنٹ علاج ہو ہی نہیں سکتا ہے تو تھائرڈ ڈائیپٹیز اور ہرٹ کے والو کا پرمنٹ علاج آپ کر سکتے ہیں ہمیپیتھی اور آئیرویدہ سے ان سبھی ٹاپکس پر ویڈیوز میں چین پر آلڈی ڈیویلیویل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو سبسکرائب کر لیں منتہ کل فرنی ویڈیو کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا